اسلام علیکم پیارے بچوں ویسکول ایپ میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے بچوں آج ہم دور نزدیک اس ریاضیاتی تصور کو مزید سمجھنے کے لیے ہماری درسی کتاب اور مشک بیاز میں موجود مختلف سرگرمیوں کو انجام دیں گے کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی بچوں اچھا تو بچوں بتاؤ اس تصویر میں کونے سے نزدیک کونسا جانور نظر آ رہا ہے؟ شے ویری گوڈ اچھا اسی تصویر میں بتائیے کونے سے دور کونسا جانور نظر آ رہا ہے؟ برگوش اچھا تو بچوں بتائیے اس تصویر میں رضیہ سے نزدیک کونسا چیز نظر آ رہی ہے؟ بار ویری گوڈ شاباش اچھا بچوں بتائیے تو اس تصویر میں رضیہ سے دور کونسا چیز نظر آ رہی ہے؟ گوڑیاں شاباش گوڑیاں رضیہ سے دور نظر آ رہی ہے ہم یہاں خلی جگہ میں لکھیں گے رضیہ سے کار نزدیک ہے اور رضیہ سے گوڑیاں دور ہیں رضیہ سے کار نزدیک ہے اور گوڑیاں دور ہیں اس تصویر میں چند لوگ ہمیں پانی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بچوں بتاؤ کہ کونس سے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ کونوں دور آ رہا ہے؟ عورت ویری گوڈ ایک عورت نظر آ رہی ہے کونس سے سب سے نزدیک اچھا بچوں بتاؤ کونس سے سب سے زیادہ دور کون ہے؟ کونس سے سب سے زیادہ نزدیک عورت ہے اور کونس سے سب سے زیادہ دور کون ہے اس تصویر میں خرگوش اور کچوے کے مقابلے میں آخری لکیر کے قریب کون ہے اور آخری لکیر سے دور کون ہے؟ اس کو ہمیں پہچاننا ہے تو بچوں بتاؤ آخری لکیر کے قریب کون نظر آ رہا ہے؟ کچوہ شاباش اچھا بچوں بتاؤ آخری لکیر سے دور کون نظر آ رہا ہے؟ خرگوش شاباش اسی طریقے سے ہم ان چوکون میں مناسب جواب لکھیں گے کہ آخری لکیر کے قریب ہمیں کچوہ نظر آ رہا ہے اور آخری لکیر سے دور خرگوش نظر آ رہا ہے دیوی تصویر میں مکان کے قریب کون ہے؟ اور مکان سے دور کون ہے؟ اسے نیچے دیئے ہوئے چوکون میں لکھو دیکھئے یہاں پہ ایک تصویر دی گئی ہے تو بچوں بتائیے تصویر کے مکان کے قریب کون نظر آ رہا ہے؟ کتا اور مکان سے دور کون ہے؟ گائے very good اسے طریقے سے ہم دیئے گئے چوکون میں مناسب جواب لکھیں گے تصویر کے مکان کے قریب کتا نظر آ رہا ہے اور مکان سے دور گائے نظر آ رہی ہے خدا حافظ